بسم اللہ الرحمن الرحیم سہی پکے ہوئے اور سخت ٹومیٹو اس کے لئے چاہیے ہم نے ٹومیٹو کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے باش کرنے کے بعد ہم نے ان کو چیک کر لیا ہے کہ کوئی ٹومیٹو اس میں سے لوس تو نہیں ہے زیادہ پکا ہوا تو نہیں ہے یہ دیکھیں سخت ہونا چاہیے اس کے لئے ٹومیٹو اور ہم نے تقریباً ون کیجی سو گرام ٹومیٹو لے لیئے اس کے اندر کیا یوز ہوگا وہ بھی ہم آپ کو ابھی بتائے دیتے ہیں یہ ہے جی امڈی کا پانی یہ ہم نے تقریباً چار چمچ فور ٹیبل سپون امڈی کا پانی لے لیا ہے تاکہ اس کے ٹیسٹ کو مزید اچھا بنایا جا سکے اور تھوڑی سی اس میں کھٹاس شامل ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے چینی موٹی والی چینی لی ہے یہ میں نے لے لیا تقریباً ہاف کپ آدھا پاؤ اور یہ ہے سرکہ سرکہ میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون لال مرچ ہے اس کے لیے آپ کشمیری مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اس کا کلر بہت پیارا آتا ہے یہ کشمیری مرچ نہیں ہے یہ دوسری لال مرچ عام جو گھر میں یوز ہوتی ہے میں وہ اس میں یوز کرنے لگی ہیں وہ یہ ہے میں نے تقریباً دو ٹی سپون دو چھوٹے چمچ ٹو ٹی سپون میں نے یہ لے لیا ہے اس کے علاوہ نمک ہے نمک میں نے ون ٹی سپون لیا ہے آپ اس میں اپنے ضرورت کے مطابق اپنے ذائقے کے مطابق اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک پتیلی میں پانی لے لیا ہے میں نے اس کے اندر یہ سارے ٹومیٹو میں ڈال کے ان کو چولے پہ رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں اور جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو ہم ان کا سب سے پہلے چھلکہ اتاریں گے اور ان کو بوائل ہونے کے لیے تقریباً اتنی دیر ہم نے رکھنا ہے تاکہ ان کی جو جلد ہے وہ پھٹ جائے اور آرام سے ان کا چھلکہ جو ہے وہ اتر جائے تو ہم اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں بوائل ہونے کے لیے میں نے انہیں رکھ دیا ہے اور اچھے طریقے سے میں نے انہیں بوائل کرنا ہے تاکہ ان کے اندر یہ ان کی جو باہر والی جلد ہے یہ بلکل پھٹ جائے اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ اس کے ٹیسٹ کو مزید اچھا بنانے کے لیے مزید اس کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں ہمیں تھوڑا سا حصہ ہوا زیرہ ایڈ کروں گا یہ دیکھیں ہمارے یہ ٹومیٹو جو ہیں ان کا چھلکہ اترنا شروع ہو گیا ان کی جلد جائے یہ دیکھیں اترنے لگ گئی ہے خود بخود ہی ان کی جلد اتر رہی ہے اس طرح جب ایسے ہو جائے گی تو سب کو ہم نکال لیں گے کیونکہ آج کل جو ٹومیٹو آ رہے ہیں ان کا چھلکہ بہت ہی سخت ہے جلدی جو ہے وہ غلطہ نہیں ہے اس لئے ان کا چھلکہ اتار دینا ہی ٹیسٹ ہے اس طرح سے ہم ان سب کو نکالتے جائیں گے اور ان کا جو چھلکہ ہے وہ دیکھیں خود بخود اترتا جا رہا ہے سب کل چکا ہے آرام سے ہوتا ہے اب ہم ان سب ٹھومیٹرسکوپ نکال لیتے ہیں لیم آف کر دیتے ہیں تو لیجی ناظرین چھلکہ میں نے سب کو اتار لیا ہے اور اسی پتیلی میں ڈال لیا ہے اور ان کو اب میں اچھے طریقے سے میش کر لوں گی کیونکہ یہ آلریڈ گل چکے ہیں چھلکہ بھی ان کا اتر چکا ہے جو کہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس کے اندر مکس ہونے اس کا مشکل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ان کو میں اب اس طریقے سے باریک کر لیتی ہوں اور پھر ان کو میں گرینڈ کر لوں گی مکس ہی میں ڈال لیں گی ہم تو ان کا گودہ تیار کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسس میں ذرا ہو جائے تاکہ یہ گرینڈ آسانی سے ہو جائے جگ میں بہت اچھی ان کی خوشبو آ رہی ہے گرم ہونے کے بعد گل گئے ہیں اور گلیوے ٹومیٹو کی بڑی اچھی میک ہے چھوڑا تھوڑا گرینڈ کر لیں گے تاکہ اس کا ایک اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے اب ہم اس کو اپنے اس چھوٹے سی جگ میں اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اس کا پیسٹ تیار ہو رہا ہے اور اب ہم اس کو چھاننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آل ریڈی اس کا چھوٹا ہم اتار چکے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت مکسٹر ہمارے تیار ہو رہا ہے اسی طریقے سارے ٹومیٹو کو باری باری ہم اس میں ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ بہت اچھے طریقے سے بنیں اب ہمیں اس میں کوئی پانی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پانی موجود ہے سارا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ دیکھیں کس طرح یہ پیسٹ تیار ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اس کو چھاننے کی ضرورت پیش آئے یہ دیکھیں یہ بہت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پیسٹ ہمارا اب ہم اس کو اسی پتیدی کے اندر دوبارہ ڈالیں گے اس پتیدی کو ہم نے اچھا طریقے سے دو لیا ہے اس میں ہم اس کو دوبارہ پیسٹ اور سب کو ڈالیں گے اسے ہم نے پکانا ہے اب پکنے کے لئے اسے میں نے رکھ دیا ہے اور بلکل سلو آنچ پر میں نے سب کانے پانی اس کا بلکل خشک کریں گے چمچ ہم نے اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے یہ پیندے کے ساتھ نہ لگے تھوڑا سا پانی اس کے اندر سے خوشکم کریں گے تو اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کریں گے بہت ہی زبردست اس کا کلر ہے میڈیم سائز پہ اب تھوڑا سا تھوڑی دیر میں آنچ کو میڈیم سائز پہ کر رکھوں گی موسیقی 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 پکنے کیلئے سے میں نے رکھ دیا ہے اور اب آنچ کو میں نے تھوڑا سا تیز کی ہے بس خیال رکھنا ہے کہ یہ پیندے کے ساتھ نہ لگ جائے چمچ اس میں مسلسل آپ چلاتے رہنا ہے تھوڑا سا گڑا ہو چکا ہے اور اب اس میں میں شامل کروں گی چینی ہاف کپ تھوڑی چھوڑی کار کی بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا آپ اکٹھی اڈال لیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے چینی اچھی طریقے سے ہماری مکس ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے ریڈ چیلی ریڈ چیلی شامل کیے انگلی کا پیسٹ پانی جو انگلی کا ہے تین چمچ وہ شامل کی ہے نمک اس میں شامل کریں گے ہاں سوے زائر ضرورت ٹیسٹ کے حساب سے میں نے اس میں وانٹی سپونڈ نمک یوز کیا ہے اس کو زیادہ ذر محفوظ رکھنے کیلئے ہم اس میں یوز کریں گے سرکا گڑا ہوتا جا رہا ہے ہمارا دیکھیں کیسے اگر آپ میرے چینل کے نئے ہیں ابھی تک اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیو پسند آیا تو اس سے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں شیئر کیجئے گا اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون زیرا زیرے کا میں نے پورڈر بنا لیا اسے اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیا تھا ایک چیز باقی رہ گیا آپ سر کا کچھ دیر بعد ہم سر کا بھی اس میں ڈال لیں گے گھڑ کرنے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ پانی اس میں سے بلکل خوش ہو جائے اچھے سے تیار ہو رہا ہے اب میں اس میں سرکر ڈالوں گی تین چمچ سرکر ڈال دیا اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی اور آپ یہاں پہ اس مرحلے میں چینی آپ چیک کر سکتے ہیں نمک اور چینی اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ یہاں اور چینی یا نمک آپ کو ضرورت ہے مزید تو ڈال سکتے ہیں ہم نے اسے اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کے کناروں سے پانی محسوس ہو رہا ہے کبھی اس میں پانی ہے جب پانی بلکل ڈائے ہو جائے گا تو پھر ہمارا یہ جو کیچپ ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کی گیس بند کر دیں گے کیچپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پانی اس میں سے بلکل ڈائے ہو چکا ہے اب یہ میں آپ کو چیک کروا دیں یہ دیکھیں اب اس میں پانی نہیں رہا گھڑا ہو چکا ہے مزید ہم اس کو پانچ کمٹ اور پکا دیتے ہیں اب اس کے بلکلے بن کے باہر آنے لگے ہیں کیونکہ یہ گھڑا ہو چکا ہے اس کو آپ ٹھنڈا ہونے کے بعد کسی بھی برطن میں جار میں کسی بھی چیز میں آپ برطن میں ڈال کے تو رکھ سکتے ہیں ایک کم اس کم بھی آپ اسے ایک ماہ تک یوز کر سکتے ہیں بہت کم بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ بیس دن تو ضروری آپ اس کو رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ٹومیٹو کی چٹنی بنانا بتائیں گے تو لیجئے ہمارا کیچپ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو رش آٹ کرتے ہیں تو لیجئے نظرین ہمارا ٹومیٹو کیچپ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح آسان میں اس کو بنانا اور بہت ہی تیستی بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ساتھ دوبارہ آئیں گے تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا آپ کا اور ہم سب کا اللہ موسیقی موسیقی